رہا جا رہا ہے کہ پردھان منتری بھی آنے والے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کو اتراکھنڈ آنے کو لے کر مکہ منتری پوشترہ سمیدھامی نے بھی خوشی جائر کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی آدھی کلاش جاگشور دھام مائیوٹی آشرم آ رہے ہیں اس سے کماؤں شیطر کے پر اٹن کا وکاس ہوگا مکہ منتری دھامی نے کہا کہ پردھان منتری نرندر موڈی ایسے پہلے پردھان منتری ہیں جو جاگشور دھام آ رہے ہیں اور آدھیک علاش کا درشن بھی کریں گے سی ایم دھامی نے کہا کہ اتراکھنڈ سے پردھان منتری نرندر موڈی کا خاص لگاؤ ہے اور ان کی آنے سے یہاں کئی وقاس یوجناوں کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی خاص طور پر کماؤ شیطر میں مندر مالا یوجنا کے تیت آنے والے پرٹک ستھلوں کا بھی وقاس ہوگا پہلے تو آدھانی پردھان منتری جی کا میں آبھار وقت تنمہ چاہتا ہوں اور دھنیوات کرتا ہوں اتراکھنڈ کی دو تلے جنتا کی طرف سے کہ وہ پہلے پردھان منتری ہوں گے جو جاگشور آ رہے ہیں وہ پہلے پردھان منتری ہوں گے جو مایہ ہوتی آ رہے ہیں وہ پہلے پردھان منتری ہوں گے جو آدھی کیلاز جا رہے ہیں یہاں اتراکھنڈ واسیوں کے لئے ایک بڑا اوسر ہم کو ملنے والا ہے اوسر ہمارے سامنے آنے والا ہے وہیں دیش دنیا کے لئے بھی کرتھاٹن کے چیتر میں پریکن کے چیتر میں ایک بڑا جو مانسکند مندر مالا نشن ہے اور مندر مانسکند سرکیٹ ہے اس پورے سرکیٹ کے درسن پوری دنیا آنے والے سمجھ میں آدھانی پردھان منتری جی کے آنے کے بعد انتہ دھیان جائے گا اور کرے گی تو پردھان منتری نرندر موڈی بارہ اکٹوبر کترہ کھنڈ دورے پر آنے والے جس کی تیاریاں لگ بھگ لگ بھگ پوری کر لے گئی ہیں پی اموڈی سب سے پہلے جاگشور دھام پہنچ کر پوجہ آرچنا کریں گے اور پردھان منتری نرندر موڈی جاگشور دھام پہنچنے والے پہلے پردھان منتری ہوں گے جیسا کہ آپ نے پرشکہ سنگھ دھامی کو سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے تیاریاں کی جا رہی ہیں اس کے لئے تیاریاں کو پردھان منتری نرندر موڈی اسے دن ان کی پردھان منتری نرندر موڈی اسے دن ان کی پردھان گھر میں ایک بھہو جنسبہ ہوگی بھاج پا نے پی ام کے دورے کی تیاریاں کو انتی مروب دینا بھی شروع کر دیا ہے شاسن سطر پر بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں جاگشور دھام میں پوچہ آرچنا کرنے کے بعد پردھان منتری موڈی سیمانت شیطر جولی کانگ بھی جائیں گے وہاں آئی ٹی بی پی چوکی میں جوانوں سے ملکات بھی کریں گے اس کے ساتھ ہی ستھانی گرامنوں کتپات کو دیکھیں گے ان سے چرچہ کریں گے اس کے بعد وہاں آدھی کیلاش کے بھی درشن کریں گے اسی دن ان کی پردھارہ گھر میں جن سبھا ہوگی پی ام موڈی اترا کھنانے والے ہیں اور اس کے لئے تیاریاں لگ بھگ لگ بھگ پوری کی گئی ہیں بار اکٹوبر کو پردھان منطری نرندر موڈی کا یہ دورہ ہوگا تو کل ملا کر کے پردھان منطری کس دورے کو لے کر کے تیاریاں انتیم دور میں بارہ تاریخ کو پردھان منطری جاگشور دھام جائیں گے آدھی کیلاش جائیں گے اور پردھارہ گھر میں وہ جن سبھا کو بھی سمبودھت کریں گے تو بارہ اکٹوبر کو آئیں گے پردھان منطری نرندر موڈی دیو بھومی جاگشور دھام کا کریں گے درشن پوجن پی ام بننے کے بعد سلگاتار پردھان منطری اترا کھن کا دورہ کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے پشکر دھامی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اترا کھن سے پردھان منطری نرندر موڈی کا خاص لگا ہو ہے تو کب کب آئے پی ام موڈی یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل چھے بار کے دارنات دھام آ چکے ہیں پردھان منطری نرندر موڈی اور اب اس بار جاگشور دھام آنے والے ہیں مائی دوہزار سترہ میں تیس اکٹوبر کو آئے تھے سات نومبر دوہزار اٹھارہ کو بھی آیا ہے اٹھارہ مائی دوہزار انیس کو بھی اترا کھن کے دورے پر آئے پانچ نومبر دوہزار اکیس کو پی ام آئی کدارنات دھام اور وہاں پر وکاس کاریوں کا جائزہ لیا تو پی ام بننے کے بعد کئی بار پردھان منطری نرندر موڈی اترا کھن کا دورہ کر چکے ہیں ایک بار پھر سے بارہ تاریخ کو پردھان منطری نرندر موڈی آنے والے ہیں اترا کھن کے دورے پر حالکہ کدارنات اس بار وہ نہیں جا رہے ہیں لیکن جاگشور دھام جائیں گے اور آدھے کلاش کے درشن کرنے جائیں گے امید کی جا رہے ہیں کہ پرٹن کے شتر میں پردھان منطری کے اس دورے سے خاصا پرباہ پڑے گا اور اس کا فائدہ ملے گا